دوستو سوشل میڈیا پر نیوز پیپر پر پرنٹ میڈیا پر میں دیکھ رہا ہوں ہمارے یوٹیوبر بھائی اور ویٹس ایپ گروپ پر بھی دیکھ رہا ہوں کہ بہت شور مچا دیا ہے کہ پینشن اپڈیشن ہو کے رہے گی یہ یو ایپ بی یو کہہ رہی ہے دوسری طرف اے آئی بی ای اے کا بھی کلیم کیا جا رہا ہے کہ ان کے لیڈر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پینشن اپڈیشن ہو جائے گی یو ایپ بی یو کے کنوینر تھرونانت پورم یعنی تروندرم کیپٹل آف کیرلا کی راجدھانی میں گئے تھے تو ان کے پاس وہاں کے سرکل لیول کے لیڈرز نے بات کری ہے اور ان سے جب پینشن اپڈیشن کی بات کری تو انہوں نے یو ایپ بی یو کے کنوینر نے یہ بتایا ہے کہ آئی بی اے کے سامنے اس معاملے کو جوردار طریقے سے رکھیں گے اور پینشن اپڈیشن ہونے کی سمبھامنا ہے اب دوستو یہ سوچئے یہ ٹوٹر میسج میرے پاس ہے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں میں آپ کو احمد آباد میں گجرات کے جو بینک ریٹائریز ہیں جو انہوں نے کام کیا ہے ان کی پرشنشہ تو ہونی ہی ہونی ہے دے ہی بکم دا لائٹ ہاؤس پر آل بینک پینشنرز احمد آباد میں چتالی ڈگری ٹیمپریچر کے اندر سکورچنگ ہیٹ کے اندر ریٹائریز ساٹھ سال سے اسی پچاسی نبے سال کے ریٹائریز نے ٹی شٹ پہن کر اس کے اوپر پروٹیسٹ لکھ کر ہاتھ میں بیجز لیے وہی وانٹ پینشن اپڈیشن وہی وانٹ پینشن اپڈیشن جسٹیفیکیشن وہی وانٹ جسٹیفائیڈ پینشن یہ بینر تین چار قسم کے بینر ان کے ہاتھ میں تھے لاد رنگ میں لکھے ہوئے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں اور بجرگ کی جو سفید بالوں پوچھوں والے سفید داڑی والے بجرگ بھی دکھا رہا ہوں جو چتالی ڈگری ٹمپریچر میں گرمی کے بیچ دوپیر کے سمیں میں پروٹیسٹ کر رہی ہیں کہ ہمارے کا ہماری پینشن تیس سال سے نہیں بڑی ہے بھائی اس کا کچھ کرو تو یہ بہت اچھا سٹیپ لیا ہے دس ایز ای وان سٹیپ ٹوارڈ فاسٹ انٹو ڈیتھ پروگرام گوئنگ ٹو بی ہیلڈ ایڈ دیلی فاون فرس چولائی ایڈ جنتر منتر نیو دیلی یہ سٹیپ ہے اور اسی کا کارن ہے کہ یہ سٹیٹ لیول پر شروع ہونے جا رہے ہیں فرس چولائی کو آمرن انشن کی طرف یہ ایک اور بڑا قدم ہو گیا ہے اور بینک ریٹائریز کو دوسری روکیسٹ میں نے کری تھی بائی گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں بائی گروپوں میں بٹنے کی بجائے ایک گروپ میں کٹھے ہو کر ایسا کام کریے جیسے بینک پینشنرز فورم احمد آباد گجرات میں ہوا ہے اور گجراتی بہت ہی لیڈ کر چکے ہیں ہمارے کو روشنی دکھائی ہے انہوں نے پوری لائٹ ہاؤس کا کام کیا ہے جیسے شپ اندھیرے میں گم جاتا ہے راستہ بوٹے بٹک جاتا ہے اور لائٹ ہاؤس سے روشنی لے کر لائٹ ہاؤس کے انشارے پر وہ صحیح راستے پر چلتا ہے تو مجھے پتا ہے تو لائٹ ہاؤس والا یہ بتاتا ہے شپ کے کیپٹن کو کہاں مچھیارے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں تو اس طرف وہ شپ کا کیپٹن شپ لے کے نہیں جاتا ہے میں جب شپ میں جا رہا تھا تو میں نے لائٹ ہاؤس کا رول دیکھا ہے اور بہت یونیک رول ہے اس کے اشارے لائٹ کے اشارے ہیں لائٹ کے کوڈ ہیں اس کوڈ ورڈ سے شپ کا کیپٹن کیسے اس شپ کو لے کے جاتا ہے کیسے مچھیاروں کو بتاتا ہے کہاں چھوٹی چھوٹی ناوے ہیں تو اسی لیے آج کے جو گجرات کے پینشنرز ہیں ہمارے آگے لائٹ ہاؤس کا انہوں نے کام کیا ہے اور اس کے بعد چاروں طرف سے یونین کی طرف سے نیوز آنی شروع ہو گئی ہے کہ پینشن اپ ڈیشن ہو کے رہے پہلے کہاں تھے دوسری بات یہ ہے کہ پینشن اپ ڈیشن ہو کے رہے گی اس کا بیس کیا ہے کسی سوشل میڈیا پر کسی یوٹیوبر نے اس بات کو دھیان نہیں دیا کہ یہ کس بیس پہ کہہ رہا ہے پینشن اپ ڈیشن تو ٹینتھ بائی پر ٹیٹ سیٹلمنٹ بھی رکھی تھی چارٹر آف ڈیمانڈ میں الہمت بائی پر ٹیٹ سیٹلمنٹ میں انہی نمبر پر یہ رکھی ہوئی تھی چارٹر آف ڈیمانڈ میں اس بار آئی بوک نے پھر انہی نمبر پر پینشن اپ ڈیشن رکھی ہوئی ہے تو چارٹر آف ڈیمانڈ ابھی فائنل نہیں ہوا ہے پر یہ پہلے نمبر پر یا دوسری نمبر پر نہیں آئے گی پر اس کا بیس کیا ہے اور کس بیس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پینشن اپ ڈیشن ہو جائے گی چارٹر آف ڈیمانڈ میں رکھنے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پینشن اپ ڈیشن ہو جائے گی چارٹر آف ڈیمانڈ میں پچھلی پر ٹینتھ بائی پر ٹیٹ میں بھی رکھیے لیونتھ میں بھی رکھیے اس سے پہلے بھی رکھتے آ رہے ہیں لیکن یو آر یوزنگ ایٹ ایس ای ٹول پھار بار گیننگ یو آر بی یوز پینشن اپ ڈیشن ایس ای ٹول بھی دائی بی نیگوشیشن پھار پینشن اپ ڈیشن ان کو پہلے سبج باگ دکھاتے ہیں دیکھو جی پینشن اپ ڈیشن کے بینہ ہم ویج رویجن نہیں ہونے دیں گے اگریمنٹ سائن نہیں کریں گے لیکن جب وہ آدھے پرسنٹ سے شروع ہو جاتے ہیں تو اس کو پندرہ پرسنٹ تک لانے کے لیے کچھ چھوڑنا پڑتا ہے چلو جی ہم پینشن اپ ڈیشن چھوڑ دیتے ہیں بولو ہمارے کو کیا دیتے ہو وہ پانچ پرسنٹ سے سات پرسنٹ بڑھ جاتے ہیں چلو جی ہم پائیو دے بی چھوڑ دیتے ہیں وہ سات پرسنٹ سے دس پرسنٹ بڑھ آ جاتے ہیں چلو جی ہم ریگولیٹڈ ورکنگ آفر بھی چھوڑ دیتے ہیں چلو جی ہم سیٹرڈیس کی ہولیڈے بھی چھوڑ دیتے ہیں سنڈے کو ہم کام کرنے کو تیار ہیں تو کیا بینک میں رہ گیا اب یوں ہے بی یوں کے ہوتے ہوئے آٹھ مائی کو بینک کھول رہے ہیں آٹھ مائی کو سنڈے ہے لیکن لائی سی کے آئی پیو کے لیے بینکوں کو آر بی آئی نے اسٹرکشن دے دیئے کہ بینک کھولے رکھو کس نے کہا ہے کہ سنڈے کو ہم کام کریں گے رضیر بینک آف انڈیا آخرائز کر رہا ہے لیگلی آخرائز کر رہا ہے کہ بینک میں جائیے کسی نے ریپیوز کیا کسی نے پروٹسٹ کیا کہ نہیں آج لائی سی کا آئی پیو آ رہا ہے کل کو کول انڈیا کا آ جائے گا پرسوں کسی اور کا آ جائے گا تو کیا آئی پیو کے لیے بھی بینک کھولے گا سنڈے کو بھی کھول رہے ہیں کل کو رات کو بھی کھول دو گئی کیا ہماری گرنٹی ہے کہ ہمارے کو چھٹی ہوگی وہ یا ڈیمانڈنگ ورکنگ ریگولیٹڈ ورکنگ آورز ہم 5 ڈے بینکنگ کی بات کر رہے ہیں وہ 7 ڈے بینکنگ کی بات کر رہی ہیں ہم تو سیٹرڈے کی چھٹی مانگ رہے ہیں انہیں سنڈے کو بھی چھٹی ورکنگ ڈے میں کنورٹ کر دیا تو کہاں جا کے اس کا انڈ ہوگا کون کرے گا تو دیکھئے یو اے بی یو کے کنوینر نے یہ بات ایشورنس دے دی اے آئی بی کا بھی انڈیکیشن ہے کہ پینشن اپڈیشن ہوگی لیکن بیس کیا ہے مجھے تو ایک چھٹکلا یاد آتا ہے ایک کمہار کا گدہ ہے کمہار اس گدے سے بہت کام کرواتا ہے بہت سمان لد دیتا ہے اس کے اوپر اس کو بوکھا مارتا ہے ہنٹر بھی مارتا ہے سوٹی بھی مارتا ہے اس کو پانی بھی نہیں دیتا تو دوسرا گدہ جو اس کو کہتا ہے بھی توں یہاں کیوں کام کر رہا ہے تے کوئی اتنا مارتا ہے تے کوئی روٹی بھی پوری نہیں دیتا کام ترے سے ڈبل کرواتا ہے تو پھر یہاں کیوں بیٹھا ہے تو یہاں سے بھاگ چل کسی اور کمہار کے پاس جا کے کام کر لے میں کتنا سکھی ہوں دیکھ لے تو وہ گدہ کیا کہتا ہے اس کو کہ بھائی میں پاگل نہیں ہوں میں بھی کسی آشا میں بیٹھا ہوں وہ کہتا ہے کیا آشا میں بیٹھا ہے کیا آشا کے بیٹھا ہے وہ کہتا ہے گمار کی لڑکی بہت خوبصورت ہے جب وہ اس کو پڑھاتا ہے وہ پڑھتی نہیں ہے وہ بہت نلائک ہے تو اس کو کہتا ہے تو بہت نلائک ہے تیری شادی کسی گدے سے کرنی پڑے گی تو میرے تو اسی آشا میں بیٹھا ہوں کہ اس کی شادی الٹی میٹلی میرے سے ہی ہوگی تو اس آشا میں وہ گدہ کام کرتا جا رہا ہے بوکھا بھی رہتا ہے ڈبل مینت بھی کرتا ہے لیکن کیا اس کی آشا what is the base of his hope کیا اس کی آشا کیا بے صحیح ہے بے اسی گلت ہے کمار کبھی اپنی لڑکی کی شادی گدے سے نہیں کرے گا یہ تو سارے دنیا کو پتا ہے لیکن وہ گدہ گدہ ہے اس لئے اسی آشا میں بٹھا ہے کہ میرے ساتھ شادی ہو جائے گی یہی حالت ہماری یو اے بی یو کا ہے یہی ہماری بینک یونین کا ہے وہ جھوٹا لارہ لگا دیتے ہیں ہر بار لارہ لگا دیتے ہیں کہ پینشن اپ ڈیشن ہو جائے گی ہو کے رہے گی we will escalate the matter escalate کی کیا definition ہے جب charter of demand میں رکھ دیا کہ پینشن اپ ڈیشن چاہیے تیس سال سے پینشن اپ ڈیشن نہیں ہوئی ہے تو اس کا مطلب تیس سال آپ نے escalate نہیں کیا تیس سال اس کا مطلب clear ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پینشن کی اوپر دھیان نہیں دیا ریٹائریز کے اوپر دھیان نہیں دیا ریٹائریز کا ہیلتھ انشورنس کتنا بڑھ گیا ہے وہ کہاں سے دیں گے جب پینشن بہت کم ہے ڈیڑھ لاکھ پینشنر مر چکا ہے بھگوان کے گھر چلا جا چکا ہے سورگواس ہو چکا ہے تو پھر بھی ہم نے لیسن نہیں لیا ہے نائنٹین ایٹی سکس کے ریٹائریز ہم آج ہمارے پاس تین پرسنٹ ہیں نائنٹین سیون پرسنٹ کب ہم پینشن ریویزن کریں گے دو ہزار دو سے پری ٹو تھوزن ٹو ڈیٹائریز کو ڈی اے بہت کم مل رہا ہے دو ہزار دو کے بعد والے کو ہنڈر پرسنٹ کمپنسیشن ڈی اے دی اے سالانس دیتے ہیں جتنی مہنگائی بڑھتی ہے اس کا ہنڈر پرسنٹ کمپنسیٹ کیا جاتا ہے تو پری ٹو تھوزنٹ ٹو والوں نے کیا گناہ کیا ہے ان کو کیوں نہیں دیتے کہ ان کے لئے مہنگائی اور ہے ہمارے لئے اور ہے کیا ان کو کام جو اسیر پہ کلو ہے تو ان کو چالیر پہ کلو ملتی ہیں کیا ٹوزنٹ چالیر پہ کلو ان کو بیسر پہ کلو ملتا ہے ان کے لئے بھی وہی دیرنس سالانس ہے ہمارے لئے بھی وہی دیرنس ہے وہی مہنگائی ہمارے لئے ہے وہی ان کے لئے ہے دو جار دو سے پہلے ریٹائر ہونا کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا تو کیا ان کے کیس کو ریپریزنٹ نہیں کیا جا سکتا کیوں نہیں کیا گیا ان کا جواب نہیں ہے آئی بی اے آئی بی اے کے پاس بھی نہیں ہے یو اے بی اے کے پاس نہیں ہے کوئی کنوینر کوئی یو اے بی اے کا لیڈر اس کا رپلائی نہیں دیتا ہے میری ویڈیو کے نیچے جو کمنٹس آتے ہیں لیڈرز اس کے گلت بدے کمنٹس دے دیتے ہیں تو یہ چیزیں بات ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے پانچ ہزار لوگوں نے پانچ ہزار ریٹائریز نے احمد آباد کی سڑکوں کے اوپر کڑکتی دھوپ میں چل چلاتی دھوپ میں کھڑے ہو کر اور ان کی عمر اور ہیلتھ ایشوز بھی تھا تھے کوئی انجائنا تھا کسی کو بی پی تھا کسی کو مائگرین تھا کسی کو پائلز ہے کسی کو ہارٹ ہے کوئی شوگر کے مریض ہے نائنٹی سیون پرسنٹ ریٹائریز آر شوگر پیشنٹ یہ فانیشل ایکسپریس کی نیوز بتا رہا ہوں نائنٹی سیون پرسنٹ آر شوگر پیشنٹ نائنٹی سیون پرسنٹ کی آئی سائٹ ویک ہے تین پرسنٹ کو انجائنا پین ہو رہا ہے بارہ پرسنٹ کو مائگرین ہے سکس پرسنٹ کو پائلز ہے اور جو دوسری پرولمز ہیں جیسے کہ برین کی نیورو کی سکن کی نرز کی اس کے بھی تین پرسنٹ سے اوپر لوگ ہیں یہ فانیشل ایکسپریس کی نیوز ہے میں بتا رہا ہوں نائنٹی سیون پرسنٹ بینکرز کی آئی سائٹ ویک ہے کمپیوٹر پر کام کرتے 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 نظر کمجور ہو گئی ہے یہ وہ لوگ ہیں ریپریجٹ کیوں نہیں کرتے ان کو پریزنٹ کیوں نہیں کرتے کہ یونین یہ کیوں نہیں کہتی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لیجروں میں کام کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مومبتی جگا کر کینڈل جگا کر بینک میں کام کیا تھا بینک ایسی نہیں ہوا کرتے تھے بینک میں کولر بھی نہیں تھے کئی جگہ گاؤں کی برانچیں پنکھے بھی نہیں لائٹ کا پاور کٹ بہت زیادہ ہوا کرتا تھا بھارت میں تو اس ٹیم ممرات کو مومبتی جگا کر ہم کام کرا کرتے تھے پنکھا بھی نہیں ہوا کرتا تھا یہ وہ لوگ ہیں ان کی قربانی سے آج بینک کہاں کھڑا ہے جب بس سروس پور ہوا کرتی تھی یہ لوگ سائیکلوں پہ بیس بیس کلومیٹر جائے کرتے تھے رات کے اندھیرے میں آدھی رات کو کتے بھونگتے تھے جب بینک کا آدمی اپنے گھر کے راستے پر جاتا تھا راستے میں کتے بھونگا کرتے تھے یہ وہ بینکرز ہیں یہ وہ آج ریٹیر ہو گئی ہیں آج وہ بیمار ہو گئی ہیں آج گرمی میں سردی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں آج ان کا شریع نہیں ہے تو ان کو ہم مجبور کرتے ہیں احمد آباد کی سڑکوں پر آئیں اور نعرے لگائیں انچیوں جے گلے پاڑیں اور دھوب کے چل چلاتی دھوب میں کھڑے ہو کر پسینہ چھوڑاں بہائیں اور سرکار کی پھر آنکھیں کھلیں گی شرم چاہیے ایسی سرکار کو شرم چاہیے ایسی آئی بی اے کو شرم چاہیے ایسی یو اے بی اے کو بینک کی یونیم مجھے تو بہت عجیب سا لگ رہا ہے کتہ مر جاتا ہے گلی میں دوسرا کتہ اس کا ماس نہیں کھاتا ہے یہاں تو بہت عجیب ہوتا ہے ایک کتہ دوسرے ایک کتے کا گوشت نہیں کھاتا ہے لیکن یہاں تو بہت عجیب ٹرنٹ چل رہا ہے ہم نے یونین کو چندہ دیا ہے 35-45-40 سال چندہ دیا ہم آپ کے میمبر رہے ہیں کیا آپ پینشنر کو ریپریجنٹ کیوں نہیں کرتے آپ فورس پولی ریپریجنٹ کیوں نہیں کرتے کیا آپ بے ساہا ہمارے کو ایشورنس دے رہے ہو یہ جھوٹا لارہ لگا رہے ہو کہ پینشن اپڈیشن ہونے بھلی ہے ایک اور میٹھی گولی دے رہے ہو ایک اور دھوارہ پھر پاگل بنا رہے ہو پانچ سال پھر لٹکانے کے لیے پینشن اپڈیشن کو 12th بائی پر ٹیٹ میں سیٹلمنٹ ہو جائے گی 12th بائی پر ٹیٹ سیٹلمنٹ سے پہلی کیوں نہیں کر سکتے پینشن اپڈیشن کو کیا ایک چوری نے فائنل کر دیا ہے کیا کوسٹ کا کیلکولیشن کر لی ہے ہمارے ہرچ بردن جی نے آل انڈیا بینک آفیسرز کے ایک بہت بڑے لیڈر نے یہ کہا ہے ایک ایڈوائزر نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس پینشن فنڈ بہت ہے وی کن میٹ دا پینشن وی کن میٹ دا انہانسمنٹ ان پینشن اور دوسری بات یہ ہے کہ احمد آباد کے جو ریٹائریز نے پردرشن کیا ہے بہت جوردار پردرشن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ایک بات انہوں نے بھی نہیں کہہ دی انہوں نے ہندرڈ پرسینٹ پینشن رویژن کہیں نہیں مانگی ہے کسی بینر کی اوپر ہندر پرسینٹ نہیں رکھی ہے پینشن اپ ڈیشن کا کیا مطلب ہے پینشن اپ ڈیشن کا حقوق ہو یہ کہیں کہ جب پندرہ پرسینٹ ویجر ویجن ہوئی تھی آپ پندرہ پرسینٹ لے لو لوگے پندرہ پرسینٹ ویجر ویجن پینشن رویجن اکر وہ تو آدھا پرسیٹ سے چروح ہو جائیں گے چلو ہم training optation کرنا چاہتے ہیں ادھا پرسیٹ لیلو پھر تین سال لٹکتے 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 پھر پندرہ پرسیٹ پہ آگر رکھ جائیں گے ہم نے تو ویج committeesierto צی Esta aqui 헌 euxینہ ہنڈ پرسنٹ پرس ایک دیئے پینش اندھوں پرسانٹ ویجن ہنڈہ پرسانٹ پویجن ہنڈڈ پرسانٹ 30% 40% increase in our pension pension is going to be enhanced after 30 years پانچ سال کی ویجر بیجن میں پہلی پانچ بھی پندرہ پرسینٹ دوسری میں پندرہ ہم پانچ پانچ لگا لیتے ہیں تو اس کا پانچ سال کے بعد تیس سال بھی کتنا بن جائے گا پندرہ چھیک نبے نائنٹی پرسینٹ increase بن جائے ہن وہی وانٹ ہنڈر پرسینٹ increase پینشن بینر کے اوپر کہیں نہیں لکھا ہوا ہنڈر پرسینٹ increase چاہیے تو بہت دکھ کی بات ہے تو اس لیے بھائیوں ایک آئی بی اے کے آگے بھی retirees نے ممبئی میں دھرنا دیا ہے اور اسی بات کو آگے بڑھاتے جاؤ جیس سٹیٹ لیول سٹیٹ کیپیٹلز میں شروع ہونا چاہیے اور ڈسٹرک لیول پر شروع کرو پھر اس کے بعد برانچ لیول پر دھرنا پردرشن کی جھوٹ پڑے گی اور اس کے بعد ایک جولائی دو ہزار بائی جنتر منتر دلی یہ دماغ میں فکس کر لو پکا کر لو اور اس چیز کو یاد کر لو پانچ بار بولو اے فسٹ جولائی دو ہزار بائی جنتر منتر دلی فاسٹ انٹو ڈیتھ آمرن انشن یہ پانچ بار ہر ایک پینشنر بولے بول کے اور کمیٹس کے بیچے نیچے لکھو فاسٹ انٹو ڈیتھ فاسٹ انٹو ڈیتھ فاسٹ انٹو ڈیتھ آمرن انشن جن کو ہندی آتی ہے جنہیں کو انگلیش نہیں آتی وہ آمرن انشن لکھے تو تاکہ سبی کو یاد ہو جائے جو بھی کمیٹس پڑھے گا اس کو فسٹ جولائی دو ہزار بائی یاد رہے اور جو بھی بھائی میرا بینکر ہے چاہے ریٹائریز ہے چاہے وہ نون بینکر ہے بجنس مین ہے اگر اس کو بینک ریٹائریز کے بارے میں ہمدردی ہے بینکرز کے ساتھ ہمدردی ہے تو بھائیوں ایک جولائی دو ہزار بائی کو دلی پہنچ جائیں سوا نو بجے آمرن انشن شروع ہونے والا ہے دوسری بات جو بھی اپنا لکھے کمنس میں کہ میں تیار ہوں چاہے میں ایک ہفتے کے لیے تیار ہوں چاہے میں دو ہفتے کے لیے تیار ہوں چاہے میں آمرن انشن کے لیے تیار ہوں تو اپنا نام اور موبائل نمبر دیکھئے بھائیوں بار بار کہہ رہا ہوں کانٹیکٹ نمبر is must کیونکہ کوارڈینیشن کمیٹی نے آج سے کانٹیکٹ کرنا ہے اس کے بعد ہی ہم آپ کو تیار کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہی ہم پروگرام بنا سکتے ہیں تو کمنٹس میں لکھنے سے کوئی لاب نہیں ہے اگر آپ نے کانٹیکٹ نمبر نہیں لکھا ہے تو آپ سب ہی نے کانٹیکٹ نمبر لکھنا ہے تو بھائیوں یوٹیو پر بہت ویڈیوز آ رہی ہیں کوئی کہتا ہے ڈی اے کے بارے میں بھی آ چکا ہے مئی دو ہزار بائی میں ایک سرائب کم ہو گیا ہے میں نے اس کے اوپر ویڈیو نہیں بنائی ہے کہ بہت بڑی کٹنا نہیں ہے دوسری بات ہے ممبئی کے بارے میں تیسرا انہوں نے احمدہ بار کے اس کے بارے میں ریٹائریز کے بارے میں چوتھا ویج رویجن کے بارے میں بھی کچھ ویڈیوز آئی ہیں لیکن ایتھینٹیکیٹر نہیں ہے ویج رویجن تو ایک گیارہ دو ہزار بائی سے ہی شروع ہونا ہے اور بندر بندری کا کھیل چلنا ہے وہ آپ سبی کو پتا ہے لیکن ہم نے جوڑ ڈال کے ایک نومبر دو ہزار بائی سے اس کو چالو کروانا ہے تاکہ ستائی بار نومبر کی جو سیلری ہے اور ستائی نومبر کی جو پینشن پڑے گی وہ بڑی ہوئی پینشن ہوگی اور بڑی ہوئی ریوائی سیلری ہوگی تو اس کی لیے ہمیں تھوڑی قربانی تھوڑی محنت تھوڑی حمد سب کچھ دکھانا ہوگا اور بینکرز جو اتنی کام کر سکتی ہیں پینٹی لاک کینڈیڈیٹ کا پیپر ایک سنڈے میں لے سکتے ہیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ بینکر اپنے لیے بھی بہت فائٹ کر سکتے ہیں اور اپنے لیے قربانی کر سکتے ہیں اگر ہم بینک کے لیے رات رات بھر جا کے کام کر سکتے ہیں تو ہم وہی لوگ ہیں تو اس لیے بھائیو میری ویڈیو بیکار نہ جائے میرا لیکچر بیکار نہ جائے میرا برین جو بھگوان نے مجھے دیا ہے اس کا لاب سب ہی لے سکتے ہیں اگر اس ویڈیو کو شیئر کرو گے جیدہ سے جیدہ شیئر کرو دوستوں امیتروں رشتہ داروں میں تاکہ سب ہی کے پاس یہ آواج پہنچ جائے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں میں کس لیے بیٹھا ہوں رات رات کو میں ویڈیو ڈال رہا ہوں آدھی آدھی رات کو میں ویڈیو کیوں ڈال رہا ہوں میں کس بات پر پریشان ہوں تو اس لیے بھائیو میری ریکویسٹ ہاتھ جڑ کے نویدن ہے کہ اس کو مان جاؤ گے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو گے لائک کرو گے اور سبسکرائب کا بٹن بھائیو دبانا بھولنا نہیں ہے کیونکہ سبسکرائب سے جب بھی میں ویڈیو ڈالوں گا کل میں نے پھر میرے ویڈیو ڈالنی ہے تو آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گی تو مجھے عاشق ہے میری نویدن کو مان جاؤ گے تھینکیو ویری مچ